اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ابتہ ملک یوٹیوب افیشل چینل آپ سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمر باکس میں لازمی کریں آج ہم بات کریں گے حضور زیادہ امت جناب کرمشاہ العزری صاحب کے بارے میں ان کے یاد میں ایک میفل منقیت کی گئی اور اس میفل میں مذہبی امور کے وزیر جناب نورالا قادری صاحب اسی طرح علی محمد خان صاحب اور پھر جو ہے پاکستان کے معروف مذہبی رینما اہل سنت کی نام اور شخصیت وہ تبلیغی شخصیت جناب رضا صاحب مصطفی صاحب نے جو ہے میٹھی میٹھی چھترول کی ہے حکومت کے فرانس کے حوالے سے اور جو کارٹون جو ہیں حضور علیہ السلام کے شائع کیے گئے اس حوالے سے جو ہے میٹھی چھترول کی ہے تو میں وہ سمجھتا ہوں کچھ لوگ جو ہیں ان پر بھی جو ہے رضا صاحب صاحب پر جو ہے اتراز کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے کھل کر جو ہے کہنا چاہیے تھا اور اس طرح سے جو ہے ان کو کہنا چاہیے تھا اٹھ کر آ جانا چاہیے تھا وہاں سے جو ہے بائیکارٹ وہ کر دینا چاہیے تھا تو یہ صورتحال انہوں نے کہا کہ پھر ریاض فتیانہ صاحب کی حوالے سے بھی انہوں نے یہ کہا کہ جناب مولانا واجد اور امان بغدادی صاحب نے جو کمالیاں میں کیا تھا وہ آ گئے تھے وہاں سے اٹھ کر تو رضا صاحب صاحب کو بھی جو ہے آ جانا چاہیے تھا لیکن برحال وہ نہیں کیونکہ میفل میں وہ گئے اور وہاں پر جو ہے انہوں نے وہ تقریر بھی کی اور وہاں پر جو ہے انہوں نے میٹھی چھترول بھی کی ہے اور اس حوالے سے میں وہ سمجھتا ہوں انہوں نے جو ہے موقع کا اپنا اظہار کیا ہے وہ ایک غیر سیاسی وہ شخصیت ہیں اور ان پر بھی پھر کچھ ہمارے جو ہے تحریک لبیگ کے جو کارکنان ہیں انہوں نے بھی جو ہے تنقید کی کہ ان کو جو ہے بائیکارٹ کر دینا چاہیے تھا اٹھ کر آ جانا چاہیے تھا وہ میفل جو ہے وہ اہل سنت کی میفل تھی کوئی نورالا قادری صاحب کی یا حکومت کی جو ہے میفل نہیں تھی اور وہ حضور زیاؤل امت حضرت کرم شاہ عزری صاحب کی جو ہے ان کی یاد میں جو ہے یہ میفل ہو رہی تھی اور پھر انہوں نے جس طرح سے صیرت کے موضوع پر جو ہے وہ کتاب لکھی ہے اس کی چھ ساتھ غالبا جلدے ہیں اور ایک بہترین وہ کتاب انہوں نے لکھی تھی تو یہ ایک یعنی وہاں سے بائیکارٹ کرنا میں وہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اچھا کیا ہے انہوں نے بائیکارٹ نہیں کیا انہوں نے اپنا اہل سنت کا موقف اہل سنت کے لوگوں تک جو ہے پہنچایا ہے اور اس طرح سے انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے حکومتی جو منسٹر آئے ہوئے تھے ان کو جواب دیا ہے اور میں وہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے لوگوں کو جو ہے نہیں جانا چاہیے دل جو ہے بڑے کرنے چاہیے اور اس طرح سے جو ہے آپس ہی جو اختلافات ہیں آپس کے اندر جو ہے پھر آپ وہ جو ہے کارکنان پھر جو ہے وہ کہتے ہیں جی اس نے ٹھیک نہیں کیا اس نے ٹھیک نہیں کیا ہمیں اپنے جو ہے یعنی دل جو ہے اپنے دلوں کو وسیع کرنا چاہیے میں وہ سمجھتا ہوں اور ایک بہت ہی خوبصورت انہوں نے جو ہے بیان وہ کیا ہے میں وہ سمجھتا ہوں ایسی ان میں جو ہے کوئی یعنی وہ نہیں تھی قباہات نہیں تھی کہ ان پر جو ہے تنقید کی جائے اور الحمدللہ اہل سنت کے علماء جو ہے موقف اپنا کھل کر جو ہے بیان بھی وہ کرتے ہیں رضا ساکب مصطفی صاحب جو ہے علامہ حضرت خادم حسین حضوی صاحب کے ان وہاں پر بھی آتے رہے ان کے پاس بھی آتے رہے اور اہل سنت کا جو ہے کھل کر جو ہے موقف بیان وہ کرتے رہے ہیں اور کچھ چند لوگوں کی وہ طرف سے جو ہے ان پر یہ تنقید وہ کرنا میں وہ سمجھتا ہوں کہ اس کو میں اچھا نہیں سمجھتا ہوں وہ ہمارے اکابر ہیں علماء اہل سنت ہے اور انہوں نے جو ہے باتوں باتوں میں جو ہے اپنے انداز میں اپنے اس میں جو ہے انہوں نے وہ تقریر کی اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے اور سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اور اس لیے جو ہے پیر نورالکادری صاحب کو بھی اور علی محمد خان صاحب کو بھی جو ہے احساس ہو گیا ہوگا جو انہوں نے اپنی وہ تقریر میں وہ کیا ہے اب میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ کو جو ہے ان کی تقریر وہ سناوں جو انہوں نے وہاں پر وہ خطاب کیا تھا اس حوالے سے اور پھر آپ سے چاہتا ہوں میں اجازت پاکستان زندہ باد دیکھ لیں لیکن کبھی حضور کی ذات پر بات نہیں ہوئی تھی سب سے پہلا شخص امام نبہانی نے شواہد الحق میں لکھا ہے پہلا شخص جس نے توسل سے استغاسے سے اور ندا سے انکار کیا وہ ابن تیمیہ تھا اس سے قبل امت میں اسلام کا فتنہ موجود نہیں تھا اس لیے کہ لوگ حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا کرتے تھے اور حضور کو نجات دہندہ سمجھتے تھے جب ضرورت باقی نہ رہے گی تو چوکھٹ پہ کیوں کوئی حاضر ہوگا تو استغاسہ اور توسل کا انکار کر دیا اور یہ پہلا فتنہ نمودھار ہوا اور پھر اس کے بعد ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بات شروع ہو گئی اور نتیجہ یہاں تک پہنچا آج ہم جس اہد نافر جام میں جی رہے ہیں کیا یہ دن بھی ہمیں دیکھنے نصیب ہونے تھے یہ دن بھی ہماری قسمت میں تھے کہ ہمارے پیغمبر کے خاکے تراشے جائیں یہ گھڑیاں بھی ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھیں یہ لمحے بھی آنے تھے ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا اس لیے کہ امت حضور کے ساتھ جڑے تو امت امت بنتی ہے اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کا خلاصہ کیا ہے اور دو لفظوں میں خلاصہ بیان کرو تو میں اقبال کا لہجہ ادھار لوں گا اقبال نے کہا تھا دین سراپا سوختن اندر طلب دین سراپا سوختن اندر طلب انتہائش عشق آوازش عدب طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے جو عدب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے اور جو دین عدب سے شروع ہو کے عشق پہ ختم نہیں ہوتا وہ دین دین ہی نہیں ہے عشق ہی ابتدائے ذات عشق ہی انتہائے ذات عشق نہ ہو تو شرح ہو دین بدکدہ تصورات کچھ باقی نہیں بچتا تو ذاتِ رسالتِ محب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی بدکاری کی گئی اور جن لوگوں نے امت کے مرس کی تشخیص کی ابھی ایک لفظ یہاں بولا جا رہا تھا نبازِ اصر تو اصر کی نبز پہ حضور زیال امت نے ہاتھ رکھا اور مصنفِ قطبِ قصیرہ بننے کی بجائے ایک قرآن پہ کام کیا اور دوسرا کام انہوں نے حضور کی صیرت پہ کیا تاکہ یہ زمانہ میرے رسول کی ظلفوں کا اثیر ہو جائے حضور کی غلامی اس کے رگ و ریشہ میں جب محبِ نفوذ ہو جائے گی چونکہ محبت انسانوں کو امت کو باہم جوڑتی ہے یہاں میں ایک جملہ اور رکھ کے کہوں گا دنیا کی جتنے بھی محبتیں ہیں یہ رکیب پیدا کرتی ایک کے دو چہنے والے آپس میں رکیب ہوتے یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا لڑائی کی نوبت آپ پہنچی قتل و غارت تک معاملہ پہنچا حسن ہی اتنا قلیل ہے کہ صرف ایک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے دوسرا آیا نہیں لڑائی ہوئی نہیں یہ دنیا کی محبتیں رکیب پیدا کرتی ہیں ایک کے دو چہنے والے آپس میں رکیب ہوتے ہیں لیکن میرے محمد عربی کے چہنے والے آپس